اسلام علیکم دوستو ویلکم اگین ٹو نیو سیریز آف ویڈیوز دوستو ہمیں انکریڈیبل گجرات میں اور ہمارا سفر آ چکا ہے ایٹ شاہد گوڑ فارم سو آئیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں انکریڈیبل بریڈنگ سیٹ اپ آف شاہد گوڑ فارم اسلام علیکم ساتھ بھئی علیکم السلام کیسے آپ یہ لنگ لگ ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح جب بھی ہم آتے ہیں بہت ایک سے ایک ریزرٹس دیکھنے ملتے ہیں آپ کے یہاں پر ٹھیک ہے تو آج بھی کافی امدہ ایک سے ایک ریزرٹس دکھانے والے ہیں جی جی اور کیسا چلے ایک اوورال اگر آپ لوگوں کو ایک اپ ڈیٹ دینا چاہیں تو حمدللہ ابھی سب سیٹ اپ جو گھڑ کی بکنیاں وہی رکھی ہے جی اور ان کے بچے ہیں سیلنگ کے لیے اور کچھ فیمل بھی ہے سیلنگ کے لیے چلے گا تو جو جو سیل کے لیے وہ دکھا دیں گے ویڈیو میں اور انشاءاللہ ایک اور ویڈیو لوگ دیکھیں گے جو اوورال ڈیو دے دیں گے ان کو ٹھیک ہے تو ویڈیو کی شروعات کرتا ہے جو کوئی نئے لوگ اگر جھوڑے ہیں ان کو اگر نئے معلوم ہے ویسے تو آپ کو سب جانتے ہی ہیں یہ سیٹ اپ کب سے سٹارٹ کیا ہے آپ نے ہیدرابازی کا سیٹ اپ یہ چھٹا سال ہے اور یہ آپ کا exactly ہے کہا پر سیٹ اپ بھروچ میں ہاں سوٹ کر کے گاؤں ہیں ہاں شورت میں ہے پروپر ہاں شورت میں بھروچ ہے انکلیشور آ جائیں گے اگر لوگ تو وہاں سے ایک پندرہ بیس کلومیٹر کا رستہ ہے سورت سے 60 کلومیٹر سے ہے اور بھروچ سے 30 کلومیٹر پڑتا ہے صحیح اور آپ کا خود کا انشاءاللہ مائی ڈی الحمدللہ اس پر بھی ویڈیوز آتے رہتے ہیں کیا نام سے بھائی شاہید گوٹ فارم کے نام سے تو ایک ایک کر کے انشاءاللہ quality بچے دکھائیں گے اور breed لائن کے بارے میں بات کریں گے آئیے ویڈیو کی شروعات کے تو کچھ ریزلٹ سے جو ابھی آپ کے سامنے ایک ایک کر کے دکھا بھی دیں گے ہم لوگ ماشاءاللہ quality دیکھیں آپ بچوں کے اندر بہت ہی امدہ اور زبردست quality کے بچے ہیں تو ساتھ بھائی یہ سب اپنے home breed کے بچے ہیں اور یہ کونسے breeder کیونکہ آپ کے پاس دو breeder ہیں یہ مستاف ہمدان کے بچے ہیں قولیٹی دیکھیں آپ ماشاءاللہ زیادہ اتتر وائٹ گلابی کے اندر بچے ہیں ایک ایک کر کے دکھا دیتے ہیں ہم لوگ یہ بچے ہیں جی جی اور جس کو بھی لینا ہوگا آپ کو سکرین شورٹ بھیج سکتے ہیں اور transportation یہاں سے آویلیبل ہو جاتا ہے بھائی ٹرین سے کرتا ہوں وہ آل آوبر انڈیا ہو جاتا ہے قولیٹی دیکھیں چلے جا تو ایک ایک کر کے بچے ہم لوگ ابھی لوگوں کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ کیا ایج کا ہوگا بچہ بھائی یہ ٹوینٹی فائی ڈیس کی فیمل کی ڈ ہے ٹوینٹی فائی ڈیس کی ہے قولیٹی دیکھیں کان کتنے آ جائیں گے اس کے بارہ پانچ کے کان ہے بارہ اور پانچ کے کان ہے اور کلر تو اتنا یونی کے نام ماشاءاللہ بہت ہی امدہ یہ کس کے مطلب کونسی لائن سے آ رہی ہے یہ اس کی ماہ آزاد لائن سے آتی ہے جی اس کی ماہ کے کان ہے اٹھڑا آٹھ اور باپ حمدان باپ حمدان میں بتاؤں اگر نئے لوگ کوئی دیکھ رہے تو بھائی کا بریڈر ہے جس کا فوٹو بھی لگا ہوا ہے بہت پر دیکھ سکتے آپ بہت اچھے ریزلٹس آئے چلے گا تو یہ بھی فارس سیل ہے ابھی جو کوئی انٹریسٹڈ اور کانٹیک کریں اس کو تھوڑا ہوا چھوڑیں گا اکیلے دوسرا بچہ دیکھ لے دے دوسرا بچہ آ چکا ہے دوسرا بچہ آ چکا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ میں بریڈرز بھی آ چکے ہیں یہ تو حمدان کھڑا ہے آپ کے رائٹ ہین سائٹ پہ ماشاءاللہ ایک اوورویو لے لو آپ جتی بھی زیادہ نسلے آپ دیکھنے ملیں گی وہ اسی سے ہے نا بھائی اسی کی لائن ہے اور یہ جو بچہ دیکھ رہا ہوں یہ بھی اسی کا بیٹا ہے اور دیکھنے سے تو لگ رہا ہے کہ ادنتی ہوگا ابھی ابھی پریس دات نکالے ہوسے اور کان بھی دم بہت امدہ کان ہے آگے کے طرف کھلے کان یہ بہت لوگوں کو پسند آتے بھائی ایسے کان اور انشاءاللہ آنے ہو جا ٹائم میں تو بہت امدہ بریڈر بنے تو اگر کوئی انٹریسٹڈ ہوگا تو اس کو بھی دینا ہے کہ نہیں جس کو اگر صحیح میں بہت اچھا کام کرے گا انشاءاللہ یہ ہمدان اور ملکی کا بچچہ ہے ملکی کے بچے ہمیشہ بہت اچھے کان لاتے ہیں اس کے کان ابھی انیس پونے آٹ کان ہے انیس پونے آٹ کے کان ہے ادن سے دو دات پہ ابھی آیا جب دات تو رہے اس میں اور یہ جلدی بھی دات کر لیتے ہیں ابھی سارے چودہ مہینے کا سارے چودہ مہینے کا یہ جو بچہ بھائی کے ہاتھ میں بھائی کیا ڈیٹیل پہ ہے بچہ یہ دو مہینے سات دن کا بچہ ہے اور اس کی ماں بالدال لائن سے بیلونگ کرتی بالدال لائن سے بیلونگ کرتی اس کی ماں بکرو کے اندر ایک بات دیکھ رہا ہوں اس کی بھی ماربل سنگھی آ رہی ہے اور چہرہ کیا روباب والا بنایا ہے دیکھو آپ پورا گلابی اور دونوں سنگھ ماربل ہیں ایک بھی نہیں اس کے چودہ چھے کے کان ہے چودہ چھے کے کان دو مہینے کے اندر دو مہینے سات دن کے اندر چودہ چھے کے اس کے کان ہے اور کلر نہ کے برابر اس کے کان ہے وہ طرف دکھاؤ بھائی بچے کو ہاں اس کو کلر ہی نہیں ہے صرف پیروں میں براؤن پیچے تو چھوڑو آپ نیچے بھائی جو بھی انٹریسٹڈ ہو ماشاءاللہ پوری ٹیم ہیں یہاں پر اور سب سے مل کے اچھا ہی لگتا ہمارے سب بھائی لوگ الحمدللہ سب کو شوق بھی ہے ابھی دو بچے ایک ساتھ دیکھیں گے نرمادی ہے کیا نہیں دونوں مل سے دونوں ساتھ کے پیر ہے ایسے ہمیشہ دیکھتا تھا ہمیں فیمیل زیادہ آتی تھی اس بار مل زیادہ تو دونوں مل بچے ہیں اور دونوں حمدان کے ریزلت دونوں قولیٹی کے اندر ہیں اور عمر اگین دیل دو مہینے کے بیچ میں ہیں ڈیڑھ مہینے کے بچے 1.5 مونت دیل مہینے کے بچے ہیں ابھی اسے کان اور قولیٹی دیکھیں اور ان کا چہرہ بھی بنتا ہی رہتا چہرہ تو کم سے کم کلر ہے اور یہ دونوں Berhi ہے نہیں دونوں بھائی ہے ان کی ماں خان سے حمدان کی لائن سے یہ ہے ان کی ماں ورہ دانی ان کے، ساترہ ساتھ کے کان اس کے کرنے اس کے سب بارہ پانچ کے کان ہیں اس کے تیرہ پانچ کے کان ہیں تیرہ پانچ discuss اس کے بڑے کان ہے کیا بار ایک ایک کر کے نیچے چھوڑتے ایک بار دکھا دیتا ہوں آپ چھوڑو تیرہ کے کان آ رہے ہیں دوستو دیڑھ مہینے کا بچہ ہے 1.5 مانس اگین جو نو سنگھ ماربال لیس کی اس کو چھوڑو بھائی پوری باڈی کا سٹرکچر وائی ٹی آتا ہے زیادہ کرتے ہیں صرف پیروں پر تھوڑے تھوڑے کلر آتے ہیں یہ خاصیات ہے ہم دان کی ہے نا اتنے چھوٹے بچے ٹین میں ٹرانسپورٹ ہو جاتے ہیں بھائی ہاں کر دیتا ہوں لیکن ان کو تھوڑے ٹائم کے بعد کروں گا صحیح تو یہ دوہ بھی 15 دن کے بعد اگر کوئی انٹریسٹڈ اور کوئی کانٹیک کر سکتا ہے ماشاءاللہ کتنی تاریف کی جائے مطلب ہر بچہ ایک کے اوپر ایک ہے ہاں کافی اچھا لگتا ہوگا آپ کو جب ہوم بریڈ سے ایسے بچے نکلتے ہیں جی جی کان کی قولیٹی دیکھو آپ کتنے کان ہیں اس کے میں آپ ناغ بھی دیکھو گے تو دم رومن میں ہوتی جا رہی ہے اور جیسے وقت جائے گا یہ بہت چہرہ بنانے والا بچہ ہے انشاءاللہ اس کا اگلے اس کا بڑا بھائی بینگلور میں ہے بھی ادنٹ میں اس کے بیس آٹھ پان ہے ادنٹ میں بیس آٹھ پان ہے ادنٹ میں پورا باڈی شکتر کلر پیٹن سب دیکھ لو آپ بہت ہی قولیٹی یہ بکھ رہی ہے نا بھائی تو یہ اگر بریڈنگ کے حساب سے بھی رکھ سکتے ہیں بہت اچھا چہرہ ہے ماشاءاللہ اس کے بھی دونوں سنگ ماربل دونوں سنگ ماربل چہرہ پورا وائٹ اور سرپ پیروں پہ آپ کو نشان دیکھنے ملیں گے بہت امدہ قولیٹی پندرہ کے کان صرف دو مہینے کے اندر ماربل سکھ کے پورا گلابی بچہ مجھے تو یہ جوڑی کافی اچھی لگی بھائی تو میں چھا رہا تک ایک ساتھ ہی دکھا دوں بہت ہی ایک یونیک جوڑی بنے گی انشاءاللہ آگے چاہتے ہیں اور ایک بات اچھے کہ دونوں کے فادر ڈیفرینٹ مائے بھی الگ ہے باپ بھی الگ تو بریڈ پہ رکھنے کے لیے بہت بہترین پیر بنے گا جی جی نر بچہ کونسی لائن سے پہلے وہ بتایا نر بچہ اس کی ماں آتی ہے بینگلور کی کمار انہ لائن سے اور باپ حمدان اس کی ماں کے انیس آٹھ کان ہے اور ابھی یہ سارے چار مہینے کا ہے اس کے سارے سولہ ساتھ کے کان ہے ماشاءاللہ صرف سارے چار مہینے اور الحمدللہ اللہ اس کو نظر بچ سے بچائے مطلب بہت امدہ ہیلتھ پہ بچائے بہت امدہ اور یہ فیمیل کیا لائن سے فیمیل بریٹیش کی پٹھ ہے اور مہرہ کر کے ملکی کی میرے پاس ایک پٹھ ہے اس کی ماں کے انیس آٹھ کان ہے چار دات پہ ہے اور بریٹیش کے تو پٹھ ہے یہ سب کو اور اس کے ابھی پندرہ سارے چھے کے کان ہے پٹھ ہے تو یہ دونوں فارس سیل ہے نا میرے ساب سے اسے سنگل سنگل بھی بھائی دے دیں گے لیکن اگر کوئی یہ جوڑی لیتا ہے تو بہت اچھا برائٹ فیوچر ہے انشاءاللہ اور بکرے کے تو سنگ جیسے ہمیشہ ماربل آتی ہی ہے ٹھیک ہے اور چہرہ بھی بہت پیارہ بنا لیا اتتی کم اچھ کے اندھے اور کان کی کولیٹی بھی دونوں کی بہت امدہ ہے دونوں کو چھوڑ دیتے ایک بار ساتھ میں دکھا دیتا ہوں دونوں ہوم بریٹ کے ہیں نرمادی کا جوڑا بہت امدہ کولیٹی کلر بھی دیکھ سکتے آپ لو پڑ جانے شن کی گرانڈ ڈوٹر ہے جو ہیڈر آباد کی لائن سمجھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ جانہ شن بیڈر بول سکتے ہیں نشاءاللہ فل کولیٹی کے اندر وہ ہی لائن سے بچہ ہے ان کو بھی معلوم پڑ گیا ہے فوٹو سیشن چل رہا ہے الگ الگ طریقے سے پوز دے رہا ہے بکرا بہت اچھا ہو جائے گا اگر کوئی ایک ہی جن یہ دونوں کو لے لے بہت اچھا ریزل دیکھنے ملے گا آگے سالے گا نیکس دیکھتے ہیں تو دوستو بچے تو دیکھ لیں ایک سے ایک کولیٹی کے ان کے پاس ایک سے ایک نسل کی بکریہ دیا جو آپ کو دکھائیں گے ہم لوگ ساتھ بھائی کچھ بکریہ دینی بھی آپ کو جی 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 بھائی تو بہت اچھا ہو جائے گا لوگوں کے لیے جو کہ نیا شوق بھی کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو سیٹ اور پوری کولیٹی کی بکریہ ملے گی انشاءاللہ پہلی بکری دیکھ رہے ہیں یہ بھائی چھے دات پہ ہوگی جی جانشن کی پٹھ ہے جانشن کی بیٹی ہے جانشن کی ڈائریک بیٹی ہے دوستو ساتھ 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 کان ہے ایسے ریر آنکھوں سے تو دکھ رہا ہے کہ گابن بھی ہے اور چار مہینے پندرہ دن کی لوڈڈ ہے سیکھنڈ ٹائم اور یہ ابھی حمدان سے لوڈڈ ہے یہ جیدان کا فرسٹ ریزلٹ آئے گا فرسٹ ریزلٹ آئے گا جیدان کا انشاءاللہ ٹوینٹی سکھ جانواری تک ریزلٹ آ جائے گا جانشن کی ڈائریک بیٹی ہے اس کے آگے تو میں کیا ہی بولو لوگوں کو کیونکہ ایسی کولیٹی اور جو نسل جو بریڈ لائن ہے بہت امدہ بریڈ لائن کے اندر ہے گلابی نوز ہے کوئی بھی چھاٹ نہیں ہے سکھے دیکھ لو کان کتنے آجیں گے اس کے بعد ساڑے ساترہ ساتھ اور اللہ کے حکم سے فل فٹ این فائن بھگری ہے ٹھیک ہے تو جو کسی بھائی کو چاہیے سیکنڈ ٹائم لوڈڈ ہے پرس ٹائم میں بھی اس نے جورہ ڈالی پہلی بار میں مل فیمیل ڈالی ہے انشاءاللہ پھر لوڈڈ ہے اور کافی اچھا ریزلٹ آنے کا چانس سے باقی اللہ کی مرضی ہے جو کسی بھائی کو چھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں چلے اس کا نام کیا ہے روز شاید شاید گھوٹپان پہ ایک بات تو ہے کہ آپ کو نام ایک سے ایک دیکھنے ملیں گے بھگری ہو تو تھن بھی پرفیکٹ ہے دوستو دونوں تھن کمپٹیٹ ہے کوئی بھی پرابلم نہیں دوستو سیکنڈ بکری دیکھ رہا ہے اگین فل آن کالیٹی چہرہ دیکھو آپ بکری گا یہ کب سے آپ کے پاس میں ساتھ بھی یہ ہوم بریڈ اپنے گھڑی پیدا ہوئی کیا بات ہے بہت اچھا لگتا ہے نا ہوم بریڈ کی بکری آپ بڑی ہو کے بچے دے رہی ہیں اپنے آپ پر چہرہ بہت اچھا ہے اس کا رومن نو سو پنچ فیس کے اندر کان کتنے ہیں کان اس کے اننیس آٹھ ہے بھائی اننیس آٹھ کے کان ہے بہت ہی زبردار اس نے کتے بچے دیا آپ کو تین بار تین بار اور تینوں بار اس نے دم گلابی بچے دیا ایک بھی بچے الہمدلہ بھی تک ناسی نہیں آیا گلابی اور ابلگ بچے دیتی ہے ابھی پھر یہ گابن ہے ابھی پھر ہمدان سے ڈھائی مہینے کی کنفرم لوڈڈ ہے ڈھائی مہینے کی دوستو اور اس نے پہلے بھی جو بچے دیئے سب گلابی میں دیا اس کا اچھا ہے جو بچے ہم نے دیکھے کائنات کر کے ایک فیمیل ہے وہ ابھی اس کی دو دات پر اٹھانا آٹکان ہے پوری گلابی حمدان اور اس کا ریزلٹ ہے اور آگے جو میل بچہ دکھایا سارے چار مہینے کا وہ بھی اس کا ہی ہے اس کے جو کان بھی آرہے بچوں میں اس سے بڑھ کے ہی آرہے ہی الحمدللہ اور یہ بھی فور سیل ہے دینا ہے اور یہ بینگلورڈ کی کمار انہ لائن سے بلانگ کرتی ہے اور اس کا نام کیا ہے انابیا یہ بکری پہلے بھی ہم لوگ نے لاس ویڈیوز میں دیکھے ہوئے ٹھیک ہے فل کالیٹی بکری بچے بہت امدہ آتے ہیں اب یہ پھر یہ حمدان سے لوڈڈ ہے اور حمدان سے جو اس کے پہلے کے بچے بھی آئے بہت اچھے کانوں میں آئے سب ریزلٹ کا اپنے پاس ریکوڈ ہے انشاءاللہ فوٹس مل جائے گا تو جو کسی بھائی کو یہ کانٹیک کر سکتا ہے بکریہ گابن ہے انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا آپ کو ٹھیک ہے بھائی انابیا کے بعد میں نیکس بکری دیکھ رہے ہم لوگ ماشاءاللہ یہ بھی ہوم بریٹ کی ہوم بریٹ کی ہی ہے دوستو کیا بات ہے گلابی چہرہ ہے پوری نوز گلابی ہے وائٹ آئیز کان کتنے آرے بھائی اس کے اٹھڑا سارے ساتھ پونے آٹھ اور یہ دو دات پہ ہی ہے ابھی فریش چار کڑے پہلی بار بچہ دے گی ایک بار بچہ دے چکی ہے ابھی سیکنڈ ٹائم لوڈڈ ہے کس سے لوڈڈ ہے یہ جدان سے لوڈڈ ہے اوکے ڈائریک بیٹی ہے تو ابھی یہ فیل لوڈڈ ہے اور کتنے مہینے کی بتا ہے لوڈڈ کی اس کی گارنٹی نہیں رہ گی لیکن چالو کی گارنٹی رہ گی صحیح ہے کیونکہ یہ ریسنڈ میں لوڈڈ ہے دوستو ٹھیک ہے چہرہ دیکھ لو آپ آئیس دیکھ لو اس کی بہت امدہ کان کا تھکنیز بھی بہت ہے اس کا اور یہ ہوم بریٹ کی بکری ہے شاہد گوٹ فار ماشاء اللہ اس کا نام کیا ہے بھائی ہمنا ہمنا ہمدان کی بیٹی ہمنا بہت امدہ یہ تو پیٹرن یہ نا بھائی ہمدان کا پوری بوڈی وائٹ ہی آئے گی پیرو پہ جو آئے گے نشان وہ آئیں گے بھاگی پوری بوڈی پہ ایسا وائٹ کلر دیکھے گا آپ کو ڈیٹیل پہ بھائی ڈیٹیل پہ بھائی ڈیٹیل پہ بھائی ڈیٹیل پہی بھائی بھائی اس کے ساترہ سات کان ہے اور ہمدان کی فرس ڈیلٹ ہے پٹ ہے ہمدان کا فرس ڈیلٹ ہمدان اس نے بھی آ پر دو تیم بڑ بچے دی تیم بار بچے دی یہ ہوتی ہے لائن ہے آنگے بڑھنے کے لئے اور اس نے پہلے بچے دی تھی وہ بریٹس کے بچے تھے نا ہاں بریٹس سے بھی دیئے تھے اور دوسری بھی اس کی ایک پارٹ ہے اس کے ابھی دو دات پہ اٹھارا پونے نو کان ہے اس کے خود کے کتے کان ہے سترہ ساتھ ساتھ کے کان ہے ماشاءاللہ یہ ڈائریک بیٹی ہے ہمدان کی کان کی قولیٹی دیکھو نا آپ تو کان اٹھاؤ گلابی پن دیکھنا آپ کان میں بہت امدہ بکری ہے اور گابن ہے ابھی بھائی نہیں ابھی کھالی ہے اس کے جو ویڈیو میں دکھا ہے وہ میل کیٹس سے دیر مہینے کے دیر مہینے پہلا ہی جنی ہے دو بچے دی ہے ہاں وہ دونوں بچے اس کے یہ صحیح ہے تو اگین اچھا ہی ہے اگر کسی کو اپنے نر سے بھرا نہ ہو جی جی تو بہت فائدہی کی بات ہے کھالی بکریہ ملتی بھی نہیں ہے ہے نا اور گیرینٹی والی بکریہ سب کی میل کی گیرینٹی رہے گی چالو کی چلے گا جو کسی بھائی کو چاہیے جل سیل کانٹیک کریں فرس ریزلٹ ہے ہمدان کا ساتھ بکریہ بکریہ اور بچے دیکھ لیا ہم نے ساتھ بھائی ماشاءاللہ آپ کے دو انمول وطن آم بھی سامنے ہی ہیں دیکھیں آپ ہمدان دین کا مین بریڈر ہے اور زیدان جو اپکمنگ بریڈر ہے ماشاءاللہ اب اس کے بھی ریزلٹس آئیں گے تو اگر کوئی انٹریسٹڈ ہوگا تو کیا یہ بھی آگے سیل آؤٹ کریں گے آپ جی انشاءاللہ ہمدان کیا ڈیٹیل پہ اگر کسی کو لینا جی اور انیس آٹھ کان ہے انیس آٹھ اور ریزلٹ کے تو کچھ بولنا ہی نہیں ہے جی جی لوگ تو پورا دیکھ رہے اس کا ریزلٹ کیا ہے کوئی بھی فارم پہ جائے گا انشاءاللہ نام ہی کرے گا اس کے فیملہ بھائی انیس انیس بیزلٹس کان پہ اس کی پٹے پٹے ہو بھی دو 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 چار چار دات پہ اس کے چہرے کا رباب اس کے کان کا کھڑاپن اس کا پورا اسٹرکچر اس کے پیر کی مضبوطی سب ایک نمبر ہے ماشاءاللہ اور ابھی بھی الحمدللہ بریڈنگ میں تو ایک دام پاس اور جو کرنا ہے وہ کر کے کافی اچھا ریزلٹس ہے تو اگر کوئی بھی بڑے فارم والے اگر دیکھ رہے ہیں this is one of the very nice choice پنچ فیس ہے رومن نوز ہے اور کافی شاندار بچہ ہے ماشاءاللہ اور یہ حمدان کا ریزلٹ ہے جو آگے کوئی اگر ینگ بچہ خریدنا چاہتا ہے ہے نا فور فیوچر تو یہ ایک اچھی چیز ہے کیا ڈیٹیل پہ ساتھ بھائی ہے یہ بھی ساڑھے چودہ مہینے کا جس داعت ابھی اس نے توڑے جس داعت توڑے ساڑھے چودہ مہینے کا اور انیس پونے آٹھ انیس پونے آٹھ کان میں ابھی بھی ٹھہرا ہوئے لیکن جیسے ایج ہوگی حمدان جیسی تو اور کان میں ٹھہرا ہوا جائے گا انشاءاللہ اور اس کی ماں ملکی ہے ماں چھے بھی ساٹھ کان ہے اور باپ حمدان ماں بھی بہت اچھی لائن سے اور بہت اچھے بچے بنانے والی بکری ہے ٹھیک ہے تو اگر کوئی انٹریسٹڈ ہو تو آپ سے کانٹیک کر دیں انشاءاللہ ٹھیک ہے آپ کا نمبر ہے سکرین پہ یہاں پر تو اس پہ ہی کانٹیک کر سکتے ہیں 812 والا نمبر ہے بھائی میں ایک بات بتا دوں آپ کو کہ یہ کال تو پوسیبل نہیں ہے کہ سب کے ریسیو کریں تو واتسپ کر دیں تو زیادہ بہتر رہے گا تو پھر آپ ہاں واتسپ پہ تو ریپلائی دیتے ہی ہے ریپلائی دے دیں گے کیونکہ کال زیادہ آتے ہیں تو پوسیبل نہیں رہتا ہے صحیح نہیں اور بھی کام ہے تو کسی کو آنا ہے دیکھنے تو آنے آ بھی سکتا ہے کیونکہ بڑے سودے ہیں یہ سب اگر آکے دیکھ کے لیں گے تو بہتر ہے تو آپ انکلیشور یا بھروت سٹیشن سے بھی آ سکتے ہو انکلیشور سے 20 کلومیٹر اور بھروت سے 30 کار میں آ رہو تو آپ ہاسوڈ لکھ سکتے ہو ڈائریکشنز میں اور ہاسوڈ آ کے بھائی کو کونٹیکٹ کر سکتے ہو بہت بہت شکریہ آپ کا ایک سے ایک چیزیں ایک سے بکرے دکھائے آپ نے جزا کر اللہ بھائیں دیکھیں